السلام علیکم کیسے ہیں سب یقیناً خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے الحمدللہ اب میں بنانے لگی تھی ناشتہ اور یہ ناشتہ میں کافی دیر بعد بنانے لگی ہوں وہ اس لیے کیونکہ اس پہ بہت ٹائم لگتا ہے اور صبح صبح میرا بلکل بھی دل نہیں کرتا میں اتنی دیر کچھن میں کھڑی ہوں لیکن پھر سوچا کہ چلیں آج کچھ دیر کھڑے ہو لیتے ہیں تھوڑا انجوائی کرتے ہیں کھاتے ہیں بیتے ہیں تو یہ میں بنانے لگی تھی کوئی لمبا چھوڑا ناشتہ نہیں ہے ویسے تو ایزی ہے لیکن پھر بھی تھوڑا کک ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ کک نہ کرو تو مجھے عجیب سے اس میں جیسے سمیل آتی ہے یا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس میں کچھا پن ہوتا ہے تو وہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس لیے میں زیادہ کک کرتی ہوں اس کو ویسے تو کوئی اتنا کک کرنا بھی نہیں بنتا شاید اب میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ بھی میرے چینل پر نیو ہیں تو وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر لیں اور یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے کک کیا ہے اور فوراں سے میں برٹ نہیں رکھتی وہی پھر کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس میں تھوڑا سا کچھا پن ہوگا اگر میں فوراں سے برٹ رکھوں گی تو اس کو میں تھوڑا سا کور کرتی ہوں پہلے اس کو کک کرنے کے بعد اس کے اوپر میں برٹ رکھتی ہوں اور پھر اس کی جو سائیڈ ہے وہ والی چینل کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ابھی اس کے اوپر ڈالنی ہے چیز اور چیز کے اوپر ڈالنی ہے کیچپ کیچپ سے اس میں بہت زیادہ جو ہے ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ویسے تو سیمپل سا یہ اوملٹ ہی ہوتا ہے لیکن جو اس میں چینل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیچپ ہوتی ہے اور ساتھ جو پٹیٹو ہیں تھوڑے سے پہلے کوکی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جس سے اس کا ٹیسٹ باقی جو ہمارے ہوتے ہیں اوملٹ وغیرہ اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ بن جاتا ہے جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ہزبن کو بھی کافی اچھا لگتا ہے اب یہ دیکھیں اس کے اوپر میں ڈالوں گے کیچپ اور پھر اس کو ریڈی کرلوں گی یہ میں نے پہلے بیٹے کو سکول چھوڑ دیا تھا اس کے بعد پھر میں نے بنایا تھا کیونکہ صبح صبح پھر وہ زیادہ جلدی ہوتا ہے تو اس لئے یہ میں بعد میں بنانے لگی تھی اور ابھی بھی میرا جو بیٹا ہے وہ بھی فل ٹائم نہیں جاتا سکول ابھی انہوں نے کچھ آورز لیے ہیں نیکسٹ ویک سے میں بھی وہ فل ٹائم کریں تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں چھوڑ کے آتی ہوں بڑیک فاسٹ کرتی ہوں اور پھر سے بیٹے کو مطلب لینے جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی کچھ عجیب سا مجھے لگ رہا ہے یہاں تو فل ٹائم ہو مطلب دو تین گھنے سٹیک کر کے تو پھر اس کو لینے جانا ہوتا ہے یہ بھی مجھے عجیب سا ہی لگتا ہے تو اس دران مجھ سے کوئی اور کام بھی نہیں ہوتا صرف صبح کو ناشتہ ہوتا ہے اور وہ ہی برتن اٹھانے ہوتے ہیں بس اب میں پھر سے بیٹے کو لینے جا رہی تھی اور میں اکیلی جا رہی تھی وہ اس لئے کیونکہ بیٹی سو گئی تھی اور ان کے پھر مجھے یہ بھی تھا ویسے تو مجھے سوتے ہوئے بھی ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے لیکن ظاہر ابھی ہسپین گھر پہ ہوتے ہیں تو مجھے اس بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی اور جب بیٹے کو ہم لے کے آتے ہیں تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں لیکن میں کرتی ہوں اس کے آتے ہی کپڑے اتار کے جو یونی فارم ہوتا ہے اس کو واش کر لیتی ہوں تھوڑا مطلب ڈسنفیکٹ کرنا ہوتا ہے چاہے سنک میں کر لیں چاہے واشنگ مشین لگا لیں اگر میرے پاس زیادہ ٹائم ہو تو پھر تو سنک میں بھی واش کر لیتی ہوں لیکن اگر نہ ہو تو پھر میں ہر کسی مطلب 30 منٹ پہ جو واشنگ مشین ہے وہ لگا دیتی ہوں تو ڈر لگتا ہے مجھے نہیں پتا آپ میں سے کچھ کرتے ہیں لیکن میں نے سنا ہے کہ کچھ ٹیچرز کو جو ہوا تھا کرونا وائرس اور اس کی وجہ سے بچوں کو بھی ہوا ہے اس وجہ سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو ہم تو اپنی طرف سے تسلی ہو جائیں اب یہ دیکھیں آپ یہ جو چیئر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گھر پہ اس لیے آئی ہے کیونکہ مارچ سے ہر سپنٹ کر رہے ہیں گر سے کام تو ابھی بھی ان کی جو کمپنی اس نے کہا ہے کہ آپ نیکسٹ ڈیر تک گر سے ہی کام کریں گے تو جس چیئر پہ بیٹھ کے سپنٹ کام کر رہے ہیں وہ ہماری ڈائننگ ٹیبل کی چیئر ہے تو اس پہ بیٹھ کے مطلب اتنے اتنے ٹائم تک سکس منت ہو گئے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک کام کرنا ہو پڑتا ہے جو کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں وہ والی بلکل نہیں ہوتی شیپ اس چیئر کی جو کہ کام والی کی ہوتی ہے نہ اس پہ کوئی عام ہے نہ اس پہ کوئی اور ریسٹ کرنے کے لیے ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے ان کی بیک پہ بھی پین ہون لگ گئی تھی تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ چلیں اگر اور مجھے سکس منت کام کرنا ہی ہے گھر سے تو یہ والی چیئر جو ہے میں آسانی سے اس پہ بیٹھ کے ایزیل اگر کام کر لوں تو میرے لئے زیادہ اچھا ہوگا اس لیے انہوں نے آرڈر کی تھی وہ والی چیئر ساتھ ابھی مجھ لگتا ہے ڈیسک بھی آرڈر کرنا پڑے گا وہ اس لیے کیونکہ جہاں بیٹھ کے وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ لیکس نہیں جاتی آگے کی طرف اور اس چیئر کا یہ بھی ساتھ مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر وہ بیٹھیں گے تو لیکس جو ہے وہ پیچھے کو کرنا پڑے گی تو پیچھے کو کر کے تو کام ہوتا نہیں ہے آگے جاتی نہیں ہے اگر الگ سے ڈیسک لیں گے تو وہاں انف جگہ ہوگی کہ چیئر کو تھوڑا آگے پیچھے بھی کر لیں اور لیکس بھی آگے ہو جائیں تو وہ آرام سے کام کر سکتے ہیں آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ گھر سے کام کر رہے ہیں یا آپ کے حسبن گھر سے کام کر رہے ہیں تو ابھی تک وہ جانے لگے ہیں یا نہیں کس طرح سے مینج کر رہے ہیں ان کو بھی جتنی بھی یہ مشکلات ہیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ نہیں کر رہا پڑ رہا تو ابھی یہ دیکھیں میں اپنی بیٹی کا جو ہے وہ ڈریس لائی کر رہی تھی چھوٹ چھوٹے کپڑے بہت ہی کیوٹ لگتے ہیں بہت زیادہ کیوٹ لگتے ہیں تو میں بھی اپنی بیٹی کے ابھی تھوڑی دیر پہلے سے ہی سلائی کرنے لگی ہوں پہلے تو نہیں کرتی تھی تو یہ جو ڈریس ہے بہت ہی پیارا لگا تھا سمپل سا تھا لیکن پھر بھی اچھا لگا تھا ویڈیو میں صبح اپلوڈ کر دوں گے دوسرے چینل پہ مجھے اکثر سسٹر پوچھتی بھی ہے کہ اس چینل کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے ہیچ ان ہیچ کرافٹ اینڈ ڈیزائن آپ وہاں پہ جائیں چیک کر سکتی ہیں کافی اچھے اچھی ویڈیو ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب بھی کر دیجئے گا کپڑے میں نے سلائی کر لیے تھے تو مشین کو میں نے اٹھا کے پھر جو کنزرٹری میں سائیڈ بورڈ ہے وہاں رکھ دینا ہوتا ہے کیونکہ باہر پھر بری لگتی ہے اور اسی وجہ سے یہ میں نے چھوٹی مشین لی تھی کہ میں اٹھا کے کہیں بھی اس کو پھر رکھ سکوں تو جو گر ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہے اس کے بعد بیٹھے گئے کپڑے پھر جو ڈرائی ہو چکے تھے اس کو کرنا تھا آئرن کرنا تھا اور ابھی مجھے ایک بات بھی یاد آگئی ہے کہ وہ اس لئے یاد آئی ہے کہ مجھے آج کسی کا کومنٹ بھی آیا تھا اور اس لئے مجھے پھر سے وہی بات یاد آگئی ہے کیونکہ میں ویسے اپنے ہزبن سے بھی پہلے کہتی تھی کہ آپ یہ والا جو ایک ہی آپ نے سوٹ رکھا ہوا ہے اس کو ابھی رہنے دے کوئی اور چینج کر لیا کریں تو مجھے کومنٹ جو آیا تھا وہ بھی یہی آیا تھا کہ آپ کے ہزبن کے پاس یہی ڈرائس ہے مطلب جو پہن کے گھر کے کام اس طرح کے نہیں کرتے بہت جو محنت والے ہوتے ہیں تو وہ یہ کم جو سوٹ ہے یہ سوٹ پہن کے کیوں کام کرتے ہیں مطلب جو پہن شرٹ پہنتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہے جو بھی حالات ہیں تو میرے ہزبن نے یہ کیا ہوا ہے کہ ایک سوٹ رکھا ہوا ہے جس کو پہن کے وہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور آ کے اس کو واش کرنا ہوتا ہے تو اس لئے وہی والا جو سوٹ ہے وہ پہنتے ہیں پہن شرٹ اس سے وہی پہن کے وہ پہنٹ کرتے ہیں وہی پہن کے وہ باہر کے کام کرتے ہیں تاکہ ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں ان کو پھر سے باہر جانا پڑے گا کچھ چیز اگر مس ہو گئی ہو کچھ چیز اگر اچانک ان کو ضرورت ہو تو وہ لینے جائیں اس لئے وہ پہن کے جاتے ہیں وہ پہن کے کرتے ہیں کہ مطلب اگر ان کو جانا بھی پڑے تو بار بار چینج نہیں کرنا پڑے اور آ کے پھر ان کو سٹریٹ وے واش کر لیں تو یہ ان کا جو پہنے کا مقصد ہے ویسے نہیں میں ان سے کہتی ہوں کہ اس طرح برا لگتا کہ آپ ایک ہی پہنیں گے تو وہی بات ہو گئی ویسے یہ نہیں ہے میں ان سے ابھی کہوں گی کہ ابھی اس کو پھیک دیں ابھی کوئی اور لگا لیں تو وہ مان لیں گے تو ابھی یہ دیکھیں میں کچن ساف کرنے لگی تھی یہ دوپہر کی ٹائم تھا اس کو ساف کرنے لگی تھی بیٹا بھی آ گیا تھا لنچ کر کے تو اس کو بھی ساف کرنا پڑتا ہے گھر کے کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتے پتہ نہیں ابھی میں تھک گئی ہوں اس لئے کیونکہ ابھی اتنا باہر جانا نہیں ہوتا ہے ویسے میں نہیں تھکتی لیکن ابھی اتنا باہر نہیں جاتے تو جو اتنی ٹائم ایک ہی روٹین بہت بورنگ لگتی ہے پھر بہت ٹائم ہو گیا ہے ایک ہی روٹین سے تو آپ کے ساتھ بھی کیا ایسا ہے آپ کو ابھی یہ دن کیسے لگتے ہیں پہلے پہلے ایسے تھا جیسے یہ والے جو دن ہے نا یہ ایک فیملی ٹائم ہے لیکن ابھی اتنا ٹائم جو ہو گیا ہے نا ابھی مجھے بورنگ لگنے لگا ہے پہلے مجھے ٹھیک لگتا تھا کہ چلو اچھا ہے سارے ایک ساتھ ہیں بیٹا گھر ہے ہسپن گھر ہے ہم اکٹھے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں لیکن ابھی بہت زیادہ جب مہینے ہو گئے ہیں تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں ابھی بس ابھی اس کو ختم ہونا چاہیے یہ دیکھیں ابھی میں بیٹی کے پالش لگا رہی ہوں وہ اس لیے کیونکہ جب میں نے لگائی تھی تب سے میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ میرے بھی لگا ہے مطلب کہہ نہیں رہی اس کو ہاتھوں سے مو سے اشارے کرتی ہے کہ یہ بھی مجھے چاہیے میرے ہاتھوں پہ بھی آپ لگائیں اس لیے یہ دیکھیں میں یہ والی لگا رہی تھی تو بہت خوش ہو رہی تھی میری بیٹی کہ اس کے ہاتھوں پہ بھی لگ گئی ہے اب بھی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے بہت خوش ہوگی اور کلائپنگ بھی کرے گے بچے چھوٹ چھوٹ چیزوں پہ کتنا خوش ہوتے ہیں اور بچپن کتنا اچھا لگتا ہے بچپن کی دن ہوتے ہیں جو کی یاد رہتے ہیں اور بہت بندہ جو ہے انجوائے کرتا ہے جس میں کوئی فکر نہیں ہوتی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بس سکون ہوتا ہے اور اپنی مرضی ہوتی ہے بچے جو بھی کہتے ہیں جب بھی کہتے ہیں دیکھیں ان کی جو مرضی ہے وہ ماں باپ پوری کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوش ہو رہی ہے ابھی میری پھر سے دیکھ رہی ہے کہ میری عورت ہا رہا کی ہے اور ان کی اور طرح کیا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کتنے بچے اس طرح خوش ہو جاتے ہیں اب میں اپنا نے میں نے آلڈاڑی بنائی تھی آلو گوبی اور مٹر بنائے تھے لیکن یہ ہے کہ اس پار میں نے تھوڑا سا درہ نا کھڑی کھڑی جس طرح سبجیوں تھی نے ایسے کیا تھا لیکن میں نے آپ کے ساتھ اکثر شیئر کیا کہ میرے ہسپن کو کوئی بھی کھڑی سبجی اچھی نہیں لگتی وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتی ہے اس لئے یہ جو تھا نا میں نے بنائی تھوڑی سی کھڑی تھی اتنی نہیں تھی لیکن میرے ہسپن کو جس طرح کھچڑی ہو جاتی ہے نا ویسی اچھی لگتی ہے تو ابھی مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کو تھوڑا سا اور کوک کر لو چاہے تڑکہ لگا لو اس طرح بھی کر لو مطلب تڑکہ بھی لگے گا تو اس کو تھوڑی دیر اور ہمیں کوک کرنا پڑے گا کچھا پند تھا یا تھوڑی تھوڑی کھڑی تھی کچھا پند تو نہیں کیا سکتی لیکن تھوڑی سے جو کھڑی تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے زیادہ کوک کرنے سے تو اس لئے ان کو اس طرح کی پسند ہے ابھی یہ جو آپ کیٹ دیکھ رہے ہیں یہ اس پیجن کے پیچھے پڑی ہوئی ہے آج سارا دن میں نے اس کو بچایا ہے لیکن ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ بچا ہے یا نہیں بچا کھا گئی ہے بلی یا نہیں کھا گئی اور بس یہی تھا میرا آج کا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ